کہ یا اللہ مجھے روزی دے دے یا اللہ مجھے ملازمت دے دے یا اللہ مجھے صحت دے دے قوت دے دے یا مجھے فلان عوضہ دے دے بغیرہ اس قسم کی دعائیں جو دنیا کے مقاصد کے لئے مانگی جاتی ہیں ان میں تو یہ بات ممکن ہے یہ بات ممکن ہے کہ آدمی جو چیز مانگ رہا ہے بے وقفی میں مانگ رہا ہے اس کے لئے وہ چیز مناسب نہیں ہے بے وقفی میں مانگ رہا ہے اور اللہ جللہ جللہ جو ساری کائنات کا علم رکھنے والے ہیں ساری کائنات پیدا کرنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ بے وقف جو چیز مانگ رہا ہے یہ اگر ہم اس کو دے دیں گے تو اس کے حق میں برا ہوگا اس کے حق میں نہیں ہے اس کی مسلحت نہیں ہے کہ ہم اس کو یہ چیز دیں تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ بجائے وہ چیز دینے کے کوئی اس سے بہتر چیز عطا فرمانے دیں کہ یہ تو بے وقف ہے کیا مانگ رہے گا لیکن ہم اس کو وہ چیز دیں کہ جو اس کے لیے حقیقت میں فائدہ من دیں جیسے ایک بچہ ہے وہ آگ بھان رہا ہے آگ اس کو خوشگوار لگ رہی ہے خوشنوہ لگ رہی ہے آگ کا انگارہ ہے اچھا لگتا ہے کہ تم مجھے دے دو اگر ماں باپ نہیں دیتے روتا ہے چلاتا ہے لیکن ماں باپ جانتے ہیں کہ یہ انگارہ ہے اس کو دیں گے تو یہ اپنا ہی کام خرام کر لے گا اپنے آپ کو جلا لے گا جیسے تو موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے یہی امتحال لیا تھا نا کہ یہ دیکھو یہ آگ کا ٹکڑا ہے اور یہ اس کا ہے بچپن میں تو انہوں نے انگارہ اٹھا کے رکھ لیا اسی سے ان کی دبان پر لکنت پیدا ہو گئی اور اس وجہ سے دعا مانگی کہ اللہ یہ میری گرہ کھول دی جائے تو دنیا کے معاملات میں یہ بکسرت ہوتا ہے کہ ہم جو چیز مانگ رہے ہیں وہ ہمیں نہیں دی جاتی بلکہ بعد میں کبھی پتہ چل جاتا ہے کبھی نہیں پڑا چلتا کہ وہی ہماری مصلحت نہیں تھی اس میں جو ہم مانگ رہے تھے اب میرے ساتھ تو پتہ نہیں کتنے واقعات ایسے پیش آئے ہیں کہ جو مانگا اور بہت الہاہ و ذاری سے مانگا یا اللہ دے دے یا اللہ دے دے بہت مانگا نہیں دیا اللہ میں بات میں پتہ چلا کہ اگر دے دیتے تو میرا کیا زبردست نقصان ہو جاتا ہے تو بات دکھا پتہ چلی جاتا ہے ایک مرتبہ میں ایک جگہ جانا تھا تو اس کے لئے میں دعا بہت مانگتا رہا اور دعا بھی حرم میں مانگتا رہا کہ اللہ میری یہ سیٹ بک کرا دیجئے میری یہ سیٹ بک کرا دیجئے اور میں چلا جاؤں چلا جاؤں نہیں ہوئی اور نہیں جا سکا افسوس بھی ہوا کہ اتنے دعایں مانگی لیکن وہ سیٹ نہ ملی یا بہت میں نہیں جا سکا تو جب کچھ دن گزر گئے تو پتہ لگا کہ جس جہاز میں سیٹ بک کرنے کے لئے دعایں مانگ رہا تھا وہ اغواہ ہو گیا وہ اغواہ ہو گیا تو بندے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا وہ مانگتا رہتا ہے بے اوقف کہ دنیا کے معاملات میں مانگتا ہے کہ میں مجھے یہ دے دیجئے مجھے وہ دے دیجئے اور وہ اس کے حق میں ہوتا نہیں فائدہ من تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس سے بہتر کوئی چیز عطا فرما دیتا ہے دنیا کے معاملات مجھے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو چیز مانگ رہے ہیں وہ ہماری مسئلہت کے خلاف ہو اس لئے نہیں دیتے اللہ تعالیٰ لیکن اگر بندہ صدق دل سے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے دین مانگے دین کی بھلائی مانگے سرق دل سے سچے دل سے تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ رد فرما دے کیوں اس لئے کہ وہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ یہ دین کی اچھائی اس کو اگر ملتی تو یہ اس کے حق میں برا ہوتا وہاں یہ بات نہیں کہہ سکتے اگر یہ کہتا ہے بندہ کہ یا اللہ مجھے دیندار بنا دیجئے یا اللہ مجھے تقویٰ دے دیجئے یا اللہ مجھے تباہ سنت کی توفیق دے دیجئے تو کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہے تیرے حق میں تباہ سنت مناسب نہیں ہے کہہ سکتے یا یہ کہہ دیں کہ تیرے حق میں تقویٰ مناسب نہیں ہے ہم تو یہ تقویٰ نہیں دیتے اس لئے کہ وہ تقویٰ تیرے حق میں فائدہ بند نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے اس لئے کہ تقویٰ تو سارا قرآن بھرا ہوا ہے کہ تقویٰ بندے کو اختیار کرنے کا حکم ہے تو اگر بندہ تقویٰ مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے تو ناممکن ہے کہ وہ نہ دیں ہاں ایک صورت ہوتی ہے جس میں نہ ملے اللہ وچائے اس سے کہ آدمی مانگ تو رہا ہے تقویٰ جبان سے دل سے نہیں مانگ رہا دل میں یہ خواہشات ہیں کہ یا اللہ میں تو بھی بہت عمر پڑی ہے اس میں بہت ساری خواہشات ہیں بہت سارے منصوبے ہیں تو وہ بھی مجھے پورے کرنے ہیں وہ خواہشات بھی پوری کرنی ہیں تو ان کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور اپنے طرف سے قدم کوئی بڑھاتا نہیں تقویٰ حاصل کرنے کے لئے ہیں تو یہ مانگنا در حلقت مانگنا نہیں ہے یہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص چلا تو جا رہا ہے مشرق کو مسلسل مشرق کی طرف جا رہا ہے اور دعا مانگے گی اللہ مجھے مغرب کی طرف پھیج دے تو یہ ملاق ہوگا کی نہیں کہ ملاق ہوگا کہ بھئی تو جہا تو رہا ہے مشرق کی طرف تیرے قدم اسی طرف اٹھ رہے ہیں لیکن وہ مانگ رہا ہے دبان سے کہ میں مغرب کو جانا چاہتا ہوں تو یہ دھوکہ ہے فریب ہے یہ حقیقت میں مانگنا نہیں ہے یہ حقیقت میں دعا نہیں ہے لیکن جب کوئی سچے دل سے مانگے سچے دل سے مانگے کہ اللہ مجھے تقویٰ دے دیجئے اللہ مجھے اتباع سنت عطا فرما دیجئے مجھے دینداری عطا فرما دیجئے مجھے اپنے رضا کی زندگی عطا فرما دیجئے تو ممکن نہیں ہے کہ رد ہو ملے گی ضرور ملے گی انشاءاللہ اس لئے ہمارے اقابر انہوں نے ہمیں بار بار جو تلقین فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دعا مانگنا کبھی نہ چھوڑو کہ اللہ مجھے اپنا بنا لیجئے اللہ مجھے اپنا قربتہ فرما دیجئے اللہ مجھے اپنے قریب کر لیجئے اللہ کے تقویٰ تا فرما دیجئے اللہ مجھے تباہ سنن تا فرما دیجئے اللہ مجھے قرآن سے بچا لیجئے یہ ساری دعائیں مانگا کرو گسرت سے مانگا کرو پھر بھی اگر کبھی ابتلاہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور توفیق دیں گے توبہ کی انشاءاللہ جبھی مانگے گا نہ بنتا بعض اوقات یہ سوچتا ہے آدمی کہ میں مانتا رہا ہوں کہ اللہ مجھے قرآن سے بچا لے مگر میں ابتلاہ پھر بھی ہو گیا کسی وقت اپنے خائلشات کے نفس کے دھوکے میں آ کر شیطان کے دھوکے میں آ کر مگر میں ابتلاہ ہو گیا تو یہ دعا تو بیکار گئی غلط بات ہے بیکار نہیں گئی وہ دعا اگر سچے دل سے مانگی تھی تو اس کی برکت سے تمہیں توبہ کی توفیق ہوگی استقفار کی توفیق ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی توفیق ہوگی یہ نہیں ہو سکتا کہ گناہ کرتے جاؤں اور اس توبہ کی توفیق نہ ہو استقفار کی توفیق نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اگر استقفار دے دیں کہ بھئی گناہ تم سے سرزد ہو گیا تم نے استقفار کیا تم نے توبہ کی تو ہم نے تمہیں مورد بنا دیا اپنے ستاری کا اپنے کفاری کا مورد تمہیں بنا دیا تو مقصد تو حاصل ہے مقصد تو کیا ہے مقصد اللہ تعالیٰ کے رضا ہے مقصد تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہونا ہے مقصد تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ